موسیقی دوستو اب میں بڑی تیزی کے ساتھ مسافت دے کرتا ہوں اور جس کی تقریر جس کا چرجہ جس کا شہرہ جس کی گفتگو عام و خاص کی کمان میں ہوتی ہے تو لیئے ایک شاندار آر جاندار آر پر بہار آر برقبار آر شولہ بار آر دھوہ دھار ارے بولو نا میرے یار ایک بار لہے کر کہہ دے سبحان اللہ آئیے اب بلا کسی تنہید و تاخیر کے میں مقرر زیشان حردی لازیز حضرت مولانا مفتی محمد صحراب صاحب ندوی نائب نازم امارت شریعہ پھلواری شریعہ پتنا سے مدارش کر وہاں ہوں کہ حضرت مائن پر اور دور نے خفص اپنے خطاب نائب سے ہم تمام سامائن کو مستفیص فرمائیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ محترم حاضرین اکرام اس وقت جو جلسوں کا مزاج بنا ہے تو ہم لوگ مدرسے والوں سے کہتے ہیں کہ جلسے کو دو حصے میں باٹھ دی گئے ایک دن مشاعرہ کروالی گئے اور دوسرے دن علماء سے بیان کروالی گئے اور یہ جو مشاعرہ اور بیان دونوں گڑمڑ ہوتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جتنا نابالک ہے سب شیر سننے کے چکر میں آگے بیٹھتا ہے اور جب شاعر یعنی سے چلے جاتے ہیں تو ان کو بیان تقریر سے کیا لینا دینا جلسے کا منظر بگڑتا ہے اس کی حیثیت کیم ہوتی ہے اللہ اور رسول کے نام اور اس کے کلام کی بے غرمتی ہو دی گئے اس لیے مدرسے والے اگر اس بات کا احتیاط کریں تو ہمارے خیال سے زیادہ بات قابل قدر بھی ہوگی اور جلسے کی روح بھی انشاءاللہ باقی رہے گی محترم حاضرین کرام آج کے جلسے کے تعلق سے جناب قاری مشتاق صاحب اور مولانا سمی صاحب کا اس بات پر اسرار تھا کہ میں آج کے اجلاس میں شرکت کروں رات واپسی میری جھاڑکن سے ہوئی اور پھر میں مولانا کے اسرار پر اور قاری صاحب کی محبت کی بنیاد پر سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا کہ اگر آپ اللہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں آئے ہیں تو بس ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ اور ہم اس بات کا دل میں ارادہ کریں کہ جو بات ہم اللہ کے نام پر کانوں سے سن رہے ہیں انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے کریں گے انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا گے کہی الحمدلہ حاضرین کرام جو لوگ سمجھدار ہیں جو لوگ حالات کو سمجھتے ہیں میں ایسے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کو آئے تیرہ سو سال گزر گئے کتنے دن؟ تیرہ سو سال لیکن ہم جیسے طالب علم کے مطالعے کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا جو آج کی تاریخ میں اس ملک میں پیدا کیا گیا یاد رکھئے وہ قوم جس نے آج سو سال تک اس ملک میں تاج پہنگر حکومت کیا آج پلاننگ کی بنیاد پر اس بات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے یہاں کھڑے ہونے کی جگہ بھی باقی نہ رہے ہیں اور یہ وہ تیاری ہیں جس تیاری کے پیچھے صرف ہندوستان نہیں بلکہ اسرائیل سے لے کر امریکہ تک شامل ہے اور میں یہ بات اس لیے کہتا کہ آپ نے ابھی چند دنوں پہلے ڈونالڈ ترمپ جو امریکہ کا راشت پتی ہے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ میں دنیا سے اسلامی دہشتگردی کو مٹانا چاہتا ہوں یاد رکھو لوگو اسلام اس کائنات کا سب سے عظیم مذہب ہے اس کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دے جا جس نے مردہ انسانیت کو زندہ کیا جس نے ٹوٹے ہوئے دنوں کو جوڑا جس نے انسانیت کی سوکھی کھیتی کو ہرا کیا اور جس کی بنیاد پر اس کائنات میں دوبارہ انسانیت زندہ ہوئی آج اس مذہب کے ساتھ اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ مہترم بھائیو اس نے دنیا کی سطح پر اسلام کے ساتھ دہشتگردی کو جوڑا ہے یعنی اس کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام دنیا میں دہشتگردی کی تعلیم دیتا اور جو شخص بھی مسلمان ہے وہ دہشتگرد ہے اور اس کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا سے اس قوم کو اور کلمہ پرنے والی امت کو مٹایا جائے آپ مجھ کو بتائیے کیا یہ اس زمین کا سب سے خطرناک نعرہ اب تک کہا جاتا تھا کہ مجھے دہشتگردی کو مٹانا ہے اب تک کہا جاتا تھا کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے اب تک کہا جاتا تھا کہ ہر قوم کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں لیکن آج جو نعرہ دیا گیا اور جو زبان پر استعلاع استعمال کی گئی یقین مانو وہ اتنا خطرناک ہے کہ آج یہ بات سمجھائی گئی کہ جو بھی انسان کلمہ کے ساتھ جیتا ہے اس کی پیشانی پردستگردی کا لیبن لگایا گیا اور امریکہ سے لے کر اسرائیل اور اسرائیل سے لے کر ہندوستان تک آج اس بات کو دہرایا جا رہا کہ یہ قوم جو کلمہ کے ساتھ جیتی ہے اب اس کے لئے جگہ تنگ ہو چکی ہے حالات اس کے لئے مشکل ہو چکے ہیں وہ اپنی جان کے ساتھ اگر رہنا چاہے اجازت تو دی جا سکتی لیکن اپنے ایمان کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی یہ وہ صورتحال ہے جو ملک میں پیدا کی گئی اور جس کا نعرہ اس وقت ملک میں دیا جا رہا ہے میں آپ تمام ایمان والوں سے بڑی محبت کے ساتھ ارز کرتا کہ آج کے اس نعرے کے بعد آپ کے لئے سونے کا وقت ختم ہو گیا آپ کے جاگنے کا وقت آیا ہے آپ کے بیدار ہونے کا وقت آیا اگر آپ سو گئے آپ نے کوتا ہی کی آپ نے حالات کو نہیں سمجھا تو یاد رکھو وقت کا تماشا آپ کو معاف نہیں کرے گا اس لئے اس مجمع میں بیٹھنے والے جتنے کلمہ شریک بھائی یہاں بیٹھے ہو میں تمام ایمان والوں سے یہ ارز کرتا ہوں کہ حالات کو پڑھئے منصوبہ کو سمجھئے اور اپنے بچاؤں کے لئے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لئے اور اس زمین پر سر اٹھا کر جینے کے لئے آپ کو اپنی تدبیر کرنی پڑھیں گے ہوش کے ناکھ لینے پڑھیں گے اور ایک باشور انسان پر کر جینے کا فیصلہ کرنا ہو حاضرین اکراب میں یہ بات اس لئے نہیں سناتا کہ میں آپ کی حمد کو کمزور کروں میں اس لئے نہیں سناتا کہ آپ کے اندر خبرہت پیدا ہو میں اس لئے نہیں سناتا کہ نعوذ باللہ آپ کو بزدل بنانا مقصد ہے ہرگز نہیں میری تمنا یہ ہے کہ حالات کی سنجینی کو آپ بھی سمجھیں حالات کی نزاکت کو آپ بھی محسوس کریں اور جو بات حالات کے تقاضے پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کو دل میں بٹھائیں اور اس کے اعتبار سے اپنے کو تیار کرنے کی کوشش کریں لوگوں آج کی تاریخ میں عیسائی لوگی یہودی لوگی مشرق لوگی ایک ساتھ ایک جھنڈے کے نیچے جمع میں آپ کو تاریخ کے پیچھے لے جانا چاہتا اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تیرہ سال تک مکہ میں رہے مکہ کے لوگوں نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی اور آخری وقت وہ آیا جب آپ کو اپنا گھروں بار چھوٹنا پڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا آپ سب جانتے ہیں لیکن مدینہ میں بھی انہوں نے چین سے رہنے نہیں دیا دوسری ہجری میں جب ہجرت کو ایک سال گزری تھی آپ کو معلوم ہے کہ جنگیں بدر ہوئی اور اس جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ تین سو تیرہ جو صحابہ تھے پیغمبر نے جا کر ان کو میدان میں ڈال دیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے مولا میں نے چودہ سال میں یہ پنجی تیار کی ہے آج اس کو تیرے قدموں پہ ڈال دیا ہو اس کی حفاظت تیری سمیداری ہے اے اللہ اگر یہ جماعت حلاق ہو گئی تو شاید اس کے بعد زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگی اللہ کی غیرت جوش میں آئی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہزاروں کے مقابلے میں تین سو تیرہ کو فتح نصیب پروائی اس کے بعد سوچا کہ کچھ جائے ملے گا جائے نہیں ملا سنتین ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد احد کے میدان میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوگا ان مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ان کے وجود سے کھیلنے کے لیے لوگوں سب کے سب اکٹھا ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ اسلام کے وجود کو مٹا دے لیکن اللہ کو مندور نہیں تھا اللہ نے اس میدان میں بھی اپنے نام لینے والوں کی لاج رکھی اور اس میدان میں اگرچہ مسلمانوں کا نقصان ہوا لیکن کفر غالب نہیں آسکا بلکہ اسلام کے پرچن اٹھانے والوں کی اللہ نے عزت اور لاج رکھ لی اس کے بعد تماشا آگے بڑھا سن پانچ ہجری کی تاریخ ہے جب اس زمین پر وہ اسے ہی حالات پیش آئے جیسے آج کی تاریخ میں حالات پیش آئے یعنی پانچ ہجری میں جتنے مدینے کے قریب کے یہودی تھے جتنے عیسائی تھے اور جتنے مکہ کے مشرک تھے سب ہوں نے پری پلانٹہ کیا کہ اب اکیلے سے کام نہیں چلے گا تینوں طاقتوں کو اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ کر کے مدینے سے کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان مٹا دیرا چاہتا ہے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودی لوگی عیسائی لوگی مشرک لوگی سب نے مل کر جتنہ بنایا اور جا کر مدینے کے قریب پہنچ گئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے پر اس طرح حملہ کیا جائے کہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام کا چھراغ بجھ جائے میں آپ کو بتانا چاہتا کہ آئین حالات ایسے تھے جو آج کی تاریخ میں پیدا ہوئے کہ امریکہ سے لے کر اسرائیل اور اسرائیل سے لے کر ہندوستان میں جو لوگ ہندو توا کا چھنڈہ اٹھائے ہیں انہوں نے اپنا پلانتے کیا متفقہ طور پر کہ اس سمین سے کلمہ پڑھنے والی قوم کے نشان کو مٹانا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بولو دونوں نقشہ ملتا جلتا ہے کیلئی اور دونوں کے حالات میں یقصانیت میں میں آپ کو بتانا چاہتا کہ اس تاریخ میں اللہ نے کس طرح سے ایمان والوں کی حفاظت کی اگر وہی راستہ اختیار کرو گے خدا کی قسم آج بھی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا کیا تھا مدینہ والوں نے مدینہ والوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا جیسے ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد کے مقابلے میں اس کی تعداد دس گنا ہے تو ان کا ایمان کھٹنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا قرآن نے اس نقشے کو بحیث پارے میں کھیچا ہے کہ جیسے ہی ان لوگوں نے ان حالات کو دیکھا تو گھبرانا چاہیے درنا چاہیے ایمان کمزور ہونا چاہیے لیکن نہیں جیسے ہی صحابہ نے اس پندر کو دیکھا ان کا ایمان گھٹنے کے بجائے پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی معاملہ ہے جس کا اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم ایمان کو مٹھی میں لوگے تمہیں مٹھانے کی کوشت ہوگی لاکھوں کی فوج اور تعداد آئے گی اور اگر تم اس حال میں ایمان پر جموگے تو اللہ ہمیں بڑا انعام عطا فرمائے گا تو صحابہ کرام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے آنے کے وجہ سے درے نہیں خوف میں مقتلع نہیں ہوئے بلکہ ان کو دیکھ کر ان کا ایمان گھٹنے کے بجائے پڑ گیا آپ بھی بتاؤ کہ آج اگر امریکہ سے لے کر یہاں تک پوری کفر کی لوگی تمہارے وجود کو مٹانے کے لیے تیار ہے تو اس بڑے چھتے کو دیکھ کر تمہارا ایمان گھٹے گا یا پڑے گا بولو نے کیا ہوگا بھائی ارے کھٹے گا کی بڑھے گا بڑھے گا کیوں اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ اگر امریکہ سوپر طاقت ہے تو اس سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے ارے بولو ہے کی نہیں اور میرا یقین ہے کہ ان کی طاقتوں کا ریموٹ بھی اسی اوپر والے خدا کے ہاتھ میں ہے اور جب اللہ کی طاقت گردش میں آئے گی خدا کا نظام حرکت میں آئے گا اس نے زمین پر کتنے سارے ہٹرر کو کتنے مسروری کو کتنے فراؤن کو کتنے نمرود کو وہ انجام چکھایا ہے جو آج میں دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے اس لیے آپ کے امیر شریعت کا امارت شریعت کا آپ کے بزرگوں کا پہلا پیغام یہ ہے کہ در اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہوتا جو مومن ہوگا کبھی مزدل نہیں ہو سکتا جو مومن ہوگا حالات سے گھبرا کر ہمت ہار نہیں سکتا جو صحابہ کا پیروکار ہوگا وہ حالات کے طوفان کو دیکھ کر گھبرائے گا نہیں بلکہ اللہ کی قسم اس کا ایمان بڑھ جائے گا تو کیا ہم لوگ بھی انشاءاللہ اسی حوصلے کے ساتھ جیئیں گے جیئیں گے لوگ کہتا کہ حالات آئے ہیں ظلم کی آگ دھاک رہی ہے میں آپ سے صاف کہتا ہوں یاد رکھو اس زمین پر قدرت کا قانون ہے اللہ کا ایک نظام ہے اور اسی نظام کے دہت لاکھوں سال سے زمین کا سسٹم چل رہا ہے زمین کا نظام یہ ہے کہ دنیا کا نظام کفر کے ساتھ کو چل سکتا ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے ایسے لیے سالم اگر اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی خبر لے گا اور زمین پر انصاف کا جھنڈا بلند ہوگا یہ زمین پر اللہ نے اپنا نظام رکھا ہے اور لوگو یاد رکھو دنیا میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے سیاسی حالات کی وجہ سے دنیا کی حکومت بدلتی ہے کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے وہ اپنی شان کے ساتھ ہے اور صدا رہے گا اور اس کے قدرت اور چلان میں کوئی کمی نہیں حسنتی ارے ہم تو وہ قوم ہے جس کا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے قلم سے ہوتا ہے دنیا کی ساری طاقت مل کر مجھ کو زندگی دینا چاہے اللہ کا فیصلہ نہیں ہو زندگی نہیں مل سکتی ساری دنیا مل کر موت دینا چاہے اللہ کا فیصلہ نہیں ہو انشاء اللہ مجھے موت چھو نہیں سکتی ہے بولو جس کا یقین اتنا طاقتور ہوگا کیا وہ کسی سے خامکہ گھبرائے گا کیا اس کے اوپر حالات کی وجہ سے پریشانی آئے گی نہیں تائے کرو میں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ حکمت کے ساتھ اخل مندی کے ساتھ حسنے کے ساتھ انشاءاللہ جب جب جینا ہے اس زمین پر جیوں گا اور ایک دن بھی جییں گے تو انشاءاللہ سر اٹھا کے دیئے گی بولو جیو گے انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہم کو پہچانوں کیسے ہیں فرماتے ہیں کہ جو اللہ روح سانہ رات کی چادر کو تمہارے سر پر تان دیتا اور ایسا اندھیرہ آتا کہ ہاتھ کو ہاتھ مدر نہیں آیا بولو کیا وہ اندھیرہ ہمیشہ رہتا ہے ارے اس کے پیٹ سے پھر سورج دلو ہوتا کی نہیں ہوتا دنیا جگمگاتی ہے کی نہیں جگمگاتی اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو چانو میں تو روح سانہ زندہ کے پیٹ سے مردہ کو نکالتا ہوں اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو نکالتا ہوں بولو یہ تماشا اللہ روح دیکھاتا ہے کی نہیں دیکھاتا آپ کے گھر میں مرگی ہے اللہ روح سانہ زندہ مرگی کے پیٹ سے مردہ اندہ نکالتا ہے اور روح سانہ مردہ اندہ کے پیٹ سے زندہ جوزہ باہر کرتا ہے فرماتا ہے کہ جو اللہ مردے کے پیٹ سے زندہ کو نکال سکتا اور زندہ کے پیٹ سے مردہ کو نکال سکتا بولو وہ برے حالات کے پیٹ سے اچھے حالات کو نکال سکتا ہے اگر نکال سکتا ہے ارے نکال سکتا ہے اور مومن ہو تو یقین کرو کہ جس اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر دریا میں راستہ دیا جس اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کے آنکھ کو پھول بنایا جس اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا جس اللہ نے اپنے نبی کو مکری کے جالے اور کبوتری کے انڈے کے در یہ حفاظت کیا بولو آج بھی وہ اللہ اپنے نام لینے والوں کی حفاظت پر قادر ہے یا نہیں ہے اس لیے ہمت کے ساتھ جیو حوصلے کے ساتھ رہو جتنے دن جینا ہے کہ تائے کرو حالات جتنے پھرنگے انشاءاللہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہو میرے بروسہ اللہ پر اتنا بڑھے گا اور کبھی حالات کی سنگینی ہمارا رشتہ ہمارے دین سے ہمارے نبی سے اور ہمارے اللہ سے کمدور ہونے نہیں دے گا کریں گے انشاءاللہ کہ نہیں کہے گا کہ بھئی کاغذ ٹھیک نہیں ہے ادھر ہی چلے آو گھر واپس ہو جاؤ تو چلے جاؤ گے کیا نہیں کہو کہ اوپر جگہ نہیں ملے گی تو نیچے تو ملے گی اس سے اور آگے کیا بات ہو سکتی ہے ہم تو انصاف چاہتے ہیں ہم ملک میں محبت چاہتے ہیں ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جس طرح سب لوگ مل کر رہتے آئے ہیں آئندہ بھی سب لوگ مل کر رہے ہیں بھائی چارہ کا جھنڈہ بلند رہے ہیں کسی ایک قوم کو ٹارگٹ نہ بنایا ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ آپ کو بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر این آر سی لاغو ہوتا ہے اور اس این آر سی کے نتیجے میں جو لوگ بھی باہر ہوں گے ان کا انجام کیا ہو ہم نے سمجھا کہ آسام میں این آر سی ہوا وہاں پہلے مرحلے میں چھالیس لاکھ لوگ باہر ہوئے دوسرے مرحلے میں انیس لاکھ لوگ باہر ہوئے لیکن انیس لاکھ لوگوں میں بارہ لاکھ لوگ وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں تو ہم نے کہا کہ اگر بارہ لاکھ لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں اور پانچ لاکھ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو جو بارہ کا انجام ہوگا وہ میرا بھی ہوگا لیکن آج وزیر تاخلہ صاحب بیان دے رہے ہیں کہ نہیں مسلمان کا نام مدلو بلکہ جو ہمارے ہمارے بھائی وہ ہیں جو کلمہ شریک نہیں ہیں جو عیسائی ہیں جو جینی ہیں جو دیش ہیں ایسے لوگ اگر این آر سی سے باہر بھی ہو جائے اور سلنار تھی بھی ہو اور ناغرکتہ نہیں بھی پیش کر سکے تب بھی ایکشپیشل قانون کے ذریعے اس کو ہندوستان میں رکھا جائے گا ہندوستان سے باہر نہیں کیا جائے گا تو یہ این آر سی اب کس کے لیے لاغو ہوگا صرف اس قوم کے لیے جو لا الہ الا اللہ محبت الرسول اللہ پڑھنے والی ہے لوگوں نے کہا پہلے تو نعرہ دیا تھا کہ کانگریس مخت بھارت بنائیں گے اب نعرہ بدل گیا کہ مسلم مخت بھارت یہ بنانے کی تیاری آنے تھے لیکن یاد رکھو اللہ کا نسام بہت طاقتور ہے پچیس کلور مسلمان کوئی چونٹی کا ریور نہیں ہے اور جس کو اللہ نے زندگی کے ساتھ اس زمین پہ پرپا کیا اس کا وجود اپنے میں مانے رکھتا ہے اور جب اللہ کا نسام گردش میں آئے گا تو برسات کا موسم ہمیشہ نہیں رہتا برسات کے بعد جاڑا بھی آتا ہے اور جاڑا کے بعد موسم بہار بھی آتا اور موسم بہار کے بعد گرمی بھی آتا ہے بارش کے طور کو دیکھ کر مت سمجھنا کہ اب ہمیشہ موسم برسات اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم موسموں کو بدلتے ہیں ویسے دنیا کے حالات کو بدلتے ہیں اللہ کی قدرت پر اگر یقین ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے آپ ہمت کے ساتھ زمین پر جینے کا فیصلہ کریں کریں گے انشاءاللہ دوسرا کام صحابہ نے کیا کیا تھا دوسرا کام یہ تھا کہ آج جب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ابھی اوٹر ویری سیکشن کا کام چل رہا ہے یعنی آپ اپنے اوٹر ہونے کا ستیہ پنکرانو پہلے یہ ٹائم پندرہ اکتوبر کے لیے خاص تھا لیکن آپ کے امیر شریعت نے یہاں سے لے کر دلی تک اور تمام دشتک ہیٹواتر میں اس بات کے لیے آبے دن دیا کہ اتنا سا ٹائم بہت کم ہے اس لیے اس کو بڑھایا جائے آپ کو معلوم ہے کہ ان محنتوں کے نتیجے میں اٹھارہ نومبر تک لیٹ کا اضافہ ہوا ہے لیکن آج اگر پوچھو تو لوگ آج بھی سویا ہوا ہے کتنا کہتا ہے جو ہونا ہوگا نہیں یہ ایمان والوں کی شام نہیں ہے اللہ نے فرمایا ایک طرف خدا پر بھروسہ کرو دوسری طرف جتنی تدبیر کر سکتے ہو وہ بھی کرو ری بولیو نے کہا کی نہیں کہا اور اس کا نقشہ کیسے ہے جب مدینہ کو گھیرا ان تمام قوموں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے مشرکوں نے تو اللہ کے رسول کی دعا سے پڑھ کر کس کی دعا میں اثر اللہ کے رسول مدینہ کی مسجد میں چلے جاتے جہاں نماز پڑھنے کا پچاس ہزار ایک رکل کا سوا دعا میں لگ جاتے لیکن نہیں کہا کہ اللہ نے عقل دیا ہے اللہ نے ہاتھ دیا ہے اللہ نے پیرا اور دماغ دیا ہے تو اپنے بچاؤں کی تدبیر کرنا بھی فرض ہے اللہ کے رسول نے صحابہ کو بٹھایا مشورہ کیا کہ دشمن مدینہ کو گھیر چکا ہے کیا تدبیر کرنی چاہیے سلبان فارسی نے کہا کہ کھندک کھوڑا جائے بولو کھاگری کا اور پہلا موقع ہے جب اللہ کے رسول نے مدینہ سے باہر کھندک کھوڑا اور اگر خالی صحابہ کھوڑتے تو ہم کہتے کہ پیر صاحب بیٹھے رہے مری صاحب کام کرے لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اللہ کے رسول نے خود پھاوڑا ہاتھ میں لیا اپنے ہاتھ سے کھندک کھوڑا اور جب ایک صحابی نے بھوک کی حالت میں اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے پیٹ پر بھوک سے پتھر بدے ہیں آقا نے جب اپنا کتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر بدے ہیں اے لوگو یہ تاریخ کا پہلا واقع ہے جب اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھندک کھوڑا بولو اگر خدا کا رسول جس کے دعائیں مقبول جس کے اشارے پر آسمان گردش میں آجا ہے فرشتے زنین پر اتر آئے اس نے اپنی امت کو تعلیم دیا کہ اگر کوئی مشکل وقت تمہارے سامنے آئے تو تم کو تیاری میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے ارے کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تیاری تیاری کرو نتیجے کو اللہ کے حوالے کرو آج مسلمات خالدین کے معاملے میں کہتا کہ جو ہونا ہے ہوگا بتاؤ یہ بات کھیتی کے بارے میں کہتے ہو دکان کے بارے میں کہتے ہو بارش ہو رہی ہے کو ڈال لے کر کھیت جاتا ہے حل لے کر جاتا ہے جو تا ہے جو بیج گھر میں ہے لے جا کے کھیت میں ڈالتا ہے اس میں کھا دو پانی دیتا تب کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو جتنا کرنا تھا کر دیا اب اس میں اچھا پھل دینا یہ تیرا کام یہ ہے نساج نبوت اس کا نام ہے توقل لیکن جو بیمان کرتا کچھ نہیں کہتا کہ جو ہونا ہے ہوگا وہ عقل کا کوری تو ہو سکتا اپاہت تو ہو سکتا وہ اللہ کے رسول کی سنت کا مقالب تو ہو سکتا یاد رکھو صحیح سنت کا پیروکار نہیں ہو سکتا اس لیے میں کہنے آیا ہوں کہ آج جتنی چال سرکار چل رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے آپ جتنی تیاری کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کریں کیا تیاری آج اگر اٹھارہ جممبر تک اوٹر ہونے کا ستیہ پن کرنا ہے تو ہر مسلمان جس کا نام اوٹر لسٹ میں ہے تائے کرو کہ انشاء اللہ چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو ہر حال میں اٹھارہ تاریخ سے پہلے اپنے اوٹر ہونے کا ستیہ پن کر لے گا چاہے اس کا نام اوٹر لسٹ میں صحیح ہو یا غلط ہو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ستیہ پن ہو جانا چاہتی ہے ستیہ پن کا کیا مطلب ہے سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس آدمی کا نام اوٹر لسٹ میں ہے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے نمبر دو وہ اپنے پتا پر موجود ہے یا نہیں ہے ستیہ پن کے ذریعے سرکار یہ جاننا چاہتی ہے آپ نے اگر ستیہ پن نہیں کرایا اوٹر ویریفیکیشن کے کام میں حصہ نہیں لیا جاج کے کام کو پورا نہیں کیا اور آپ کا نام اوٹر لسٹ سے چھٹ گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کوئی دوسرا نہیں ہوگا اس لئے جتنے نوجوہ جتنے سمجھدار لوگ جتنے بیلو جتنے ماشتر جتنے مسجد کے امام جتنے مدارس کے علماء میری باتوں کو سننے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے دن باقی ہے گاؤں میں تحریف چلا کر جیسے نماز کے لئے تشتیق کر کے ہو نعوت کے لئے اور چلنے کے لئے تشکیل کرتے ایک ایک دروازے پر جا کر تائے کرو کہ انشاءاللہ ہر آدمی جس کا نام اوٹر لسٹ میں ہے اپنا آدھار کار یا کوئی پوٹو والا پانچان پتر جمع کر کے ضرور اپنے ستیہ پن کا کام کرا لے گا بولو کرا ہوگے انشاءاللہ آپ کے یہاں کام شروع ہو گیا ہے ہو گیا الحمدللہ آن لائن آف لائن سارا سسٹم لوگوں کو معلوم ہے وہ بتا دیں گے دو کام اور ہو رہا ہے ایک نام میں صدھار کا دوسرے نام جڑوانے کا آپ اگر آپ کے نام میں یا بات کے نام میں گڑوڑی ہے تو ہر ڈیلو کے پاس آٹھ نمبر فارم ہے آپ اس سے لے کر اپنے نام کا صدھار کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اصل کوپی ہے اس کا فوٹو اس میں لگا سکتے ہیں تو آنے والے اوٹر لسٹ میں آپ کا نام صدھار سکتا ہے نمبر دو جس لڑکے کے عمر 18 سال ہو گئی یا لڑکی کی ہو گئی یا آنے والے جنوری تک ہو جائے گی اس کا نام بھی اوٹر لسٹ میں دے سکتے ہیں ہر ڈیلو کے پاس چھے نمبر فارم ہے اور یہ کمپیوٹر کے اوپر بھی چھے نمبر فارم ہے آپ اس میں صدھار کرنے کے ساتھ اپنے بچوں کا نام اوٹر لسٹ میں جڑوا سکتے ہیں یہ کام آپ کے کرنے کا ہے 18 نومبر تک تک اگر آپ نے کروا لیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تدبیر کے اعتبار سے اپنا کام پورا کیا پھر اگر آپ کے آدھار میں گڑبری ہے اور کسی پرمان پدر میں گڑبری ہے تو اپریل تک کا موقع ہے کہ آپ صدھار کرا سکتے ہیں لیکن اپریل سے جیسا کہ سرکار نے اعلان کیا اے نمی آر لاغو ہوگا یعنی قومی مردم شماری یہ کیا ہوگا ہر دروازے پر سرکاری کرمچاری آئے گا اور وہ کہے گا کہ جتنے لوگ آپ کے گھر میں ہیں ہر ایک کا تین پہچان پتر ایسا دیجئے جس میں اس کا نام باپ کا نام اور اس کا پتہ بالکل ملتا جلتا ہو اگر آپ جس کی طرف سے یہ تین پرمان پتر دے دیں گے اس کے دسوں انگلی کی چھاپ کو لے لے گا اور لینے کے بعد اس کا ان پی آر وہ مکمل کر کے چلا جائے گا جس کے بعد تین پرمان پتر ٹھوس نہیں رہے گا اس کے ان پی آر کا کام مکمل نہیں ہو سکے گا اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا آدھار پوٹر کار بینک کا پاسپوک آپ اپنا بجلی کلیکشن آپ اپنا گیس کلیکشن آپ اپنا ڈرائیوری لیسن آپ اپنا سرٹیفکٹ اس طریقے کے تقریباً اٹھارہ بیس دوکومنٹس ہے جن کا نام ایمارہ شریعہ کے پیپر میں لکھا ہوا ہے آپ ان میں سے کم سے کم تین کو ایسا ٹھیک کر لیں کہ آپ کا نام پاپ کا نام اور آپ کا پتہ بلکل ملتا ہو اگر آپ کے گھر کے ہر ممبر کا یہ تیار رہے گا تو این پی آر میں اس کو دکت نہیں ہوگی اب دو ہزار اکیس میں این آر سی لگنا چاہتی ہے اللہ کرے کوئی ایسا جھوکہ اٹھے کہ اس کے پاس عقل واپس آ جائے اور جو سمبیدھان کے خلاف صرف ایک قوم کو زمین پہ ترپانے کے لئے آج این آر سی کا قانون لانے کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کوئی انصاف کا پرچم اس زمین پہ لہرہ دے تاکہ یہ اٹھنے والا طوفاہ اس قوم اور ملت کے سر سے آسادی سے گدر جائے لیکن جب این آر سی ہو تو یاد رکھئے اس کے لئے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے این آر سی میں مین ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ یا آپ کا باپ دادا کتنے دنوں سے ہندوستان میں رہ رہا ہے آپ کے باپ کا کوئی سارٹیفکٹ ہے کوئی پینشن کارڈ ہے زمین کا قبالہ ہے یا خطیان ہے اس میں جو آپ کے باپ کا نام ہے اگر وہی نام آپ کے آدھار اور ووٹر کارڈ میں ہوگا تو آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ میں اتنے دنوں سے ہندوستان کا باشندہ اور میرے باپ دادا اتنے دن سے ہندوستان میں رہتے آئے تھے اس لئے ان آر سی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہی ایک اچھے اور سچے مسلمان کو اقل مند اور باشعور انسان کو ابھی اسے تیاری کا کام شروع کر دینا چاہیے میں اس لئے کرتا کہ اگر اللہ کا آخری پیغمبر دشمن سے بچاؤ کے لئے اپنے ہاتھ سے کھندک دکھ سکتا تو ہمیں بھی اپنے وجود کی حفاظت کے لئے اور دشمن کی چال کو ناکام کرنے کے لئے بولو اپنے کاغذات کی تیاری کرنا چاہیے کی نہیں چاہیے یہ سنت کے مطابق ہوگا کی نہیں ہوگا پہلا کام ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ بلد رہے یاد رکھو جو قوم ہمت ہارتی ہے وہ پہلی مندل پر ناکام ہو جاتی ہے جو قوم ہمت چھٹا کے جیتی ہے یقین مانو وہ پہلے جینا پر ٹکنے کے لئے ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ جو بھی تیاری ہم کر سکتے ہو وہ تیاری کریں تو اللہ تعالیٰ کی نسرت اور مدد ضرور ہم کو ملے گی مدینے میں مدد ملی کی نہیں ملی ارے ملی کی نہیں نبی نے خندق کھو دیا اور پھر گئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تاریخ کے پنے کو پڑھو اللہ نے اسی رات میں اتنا زبردست طوفان بھیجا اتنا زبردست طوفان آیا کہ جتنا چچھا دشمنوں کا جمع تھا کس کی ہانڈی کہاں الٹی کس کا گھوڑا کدھر بھاگا کس کے اوٹ کا رخ کدھر ہوا کوئی پتہ نہیں صبح ہوتے ہوتے میدان ایسا صاف تھا کہ دشمن کو خیمہ کو ٹھوڑا جاتا تو کوئی اس خیمے میں انسان سندہ نظر نہیں آتا تھا لوگو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لئے مدد ہوئے دیئے بولو جو اللہ مدینہ کے ان بندوں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نسرت عطا فرمائی اور جن کے خیمے کو اللہ نے طوفان کو پھیج کر کے یہ کیا وہ سب کے سب بکھر گئے سب کے سب بھاگے خیمہ تو اجڑا اور لوگ بھی اپنا راستہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے آپ بتاؤ کہ اگر اللہ کی نسرت ان پیارے بندوں کے ساتھ ہوئی تو آپ بھی اگر تدبیر اختیار کرو گے اللہ پر بھروسہ کرو گے تو بولو اللہ آج بھی ہماری مدد کرے گا کی نہیں کرے گا ارے کرے گا انشاءاللہ لیکن یہ بتاؤ صحابہ کی جو مدد ہوئی تو صحابہ نیک لوگ تھے یا گناہ والے تھے ارے بولو انہوں نے کون لوگ تھے نیک لوگ تھے کی نہیں تھے تب انہوں نے تدبیر کیا اور اللہ نے زمین پر مدد اتارا اور یہاں جو میرا سماج ہے ماشاءاللہ اس کے چہرے کو دیکھو تو پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہ امریکہ براند ہے کہ مدینہ براند ہے ارے بولو ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آج وہ قوم جس کو اللہ نے ایمان دیا جس کو قرآن دیا جس کو نبی محمد الرسول اللہ جیسا عظیم پیغمبر دیا آج ایمانداری سے بتاؤ اگر اس کی زندگی کو چھاکو اور غیر کی زندگی کو چھاکو تو دوروں کی زندگی میں گناہ برابر ہے یا نہیں ارے بولو رہے کی نہیں کیسا چھوٹا موٹا گناہ وہ بھی کھڑا ہو کے پشاپ کرتا ہے میری قوم کی اولاد بھی کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہیں بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتحارت و نصف الایمان جتنی نیکی کا کام تم کرتے ہو آدھا ایمان اور پاک رہ کے زندگی گزارنا آدھا ایمان آج اگر آدھا ایمان پاک رہ کے چھینا تھا بولو میری قوم کے جوانوڑے آج اس آدھے ایمان کو قتل کیا ہے کی نہیں کونے جو اس کا دامن پکڑے گا کونے جو اس قوم کو سمجھائے گا اللہ میرے ضمیر کو زندہ کرے آج جہاں صدق کے کنارے دیکھو نام محمد عبران پیٹ کا چین کھیچا پمپن سٹ چالوں پوچھو کیا نام ہے میرا نام محمد عبران ہے ضمیر سڑ گیا ایمان مردہ ہو تم کس قوم سے اپنے نسبت کو جوڑتے ہو شرم کرو کہ ایک کتہ بھی پشاپ کرتا ہے تو ایک پیر اٹھا لیتا ہے اس کو بھی شرم ہے کہ ایک پیر میں لگے اور ایک پچھا ہے اور یہ بے ضمیر مسلمان جس کے سینے میں قرآن اور ایمان آج وہ سڑک کے کنارے کتے سے بھی بتر طریقے پر پشاپ کرتا وہ اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا وہ آج ایمان کو سڑک کے کنارے دیشتا بولو یہ گناہ کہ آپ خدا کے قضب کو برسائی دیکھنی بڑھتا ارے برسائی دیکھنی مسلمان کے لیے تاری پینا جائز ہے دارو پینا جائز ہے کورکس پینا جائز ہے نشا خانہ جائز ہے گاجہ پینا جائز ہے لیکن سرکار کی پابندی کے باوجود آج بجے ہمت تو اس بات کے کہنے کی آج ایک بڑا طبقہ مسلم سماج کا وہ ہے جو آج بھی نشا خور ہے اور نشا سے اس کی زبان پاک نہیں ہے اللہ میرے زمین کو جگائے بولو کیا نشا حرام ہے یا نہیں ہے بولو نہ ایسا ویسا حرام ہے جس طرح سور کا گوشت حرام جیسے پشاپ کا قطرہ ناپاک ویسے مومن کے لیے دارو اور شراب کا قطرہ بھی ناپاک ہے ویسے ہی اس کے لیے حرام ہے اگر تم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے تو خدا کی قسم لانت ہے قوم کی اولاد پر جو آج اپنی زبان کو شراب کے گندگی سے ناپاک پاکتی ہے بولو شرپیا پیرے والا گجیڑی نشا خور بولو کس مو سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اور کس مو سے کہے گا کہ اللہ میرے لیے رحمت کی بھیج دے آج تائے کرو انشاءاللہ میں مسلمان ہوں تو بولو میرا زمین اور میرا بدن گناہ سے پاک ہوگا کی نہیں جوٹ بولنا مسلمان کے لیے سواب کا کام ہے کی نہیں نہیں ہے خورنا کا کام ہے بولو بولتا ہے مسلمان جھوٹ کی نہیں ارے ایک دو بولتا آج دوسری قوم ہزار پانچ سو کے لیے جھوٹ بولتی ہماری قوم سو اور پچانس کے لیے جھوٹ بولتی ہے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا بولو جھوٹ چھوٹا گناہ ہے مجھے کہنے کی حمد دو فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہوں کی جڑ ہے جب تک جھوٹ کسی کی سندگی میں رہے گناہوں کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا فرمایا گیا جیسے سور کا گوٹ حرام مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا بھی ویسے ہرام ہے یاد رکھو اگر میری سبان مسلمان ہے میرا دل مسلمان ہے لانت ہے اس انسان پر جو اپنے کو مسلمان رکھ دے ہوئے جھوٹ کا کلبہ بہتا ہے کیا جھوٹی قوم پر اللہ کی مدد ہوگی کیا مکار کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی کیا خدا کا نام لے کر سبان کو جھوٹ سے گندہ کرے کیا خدا کے مدد کی بھی کس کو ملے گی بولو ایمان زندہ ہے تو کیا انشاءاللہ سبان کو اس کناہ سے بچاؤ گے کی نہیں بچاؤ گے بچاؤ گے انشاءاللہ بولو اللہ کے بعد سب سے بڑی فرما برداری کا حق ماں باپ کا ہے کی نہیں ارے بولو رہے کی نہیں لیکن کتنے سارے گھر ایسے ہیں جہاں ماں کے آنکھ سے آنکھ کے قطرے جاری ہیں باپ کا دل ٹوٹ کا ٹکڑا ہو چکا اور یہ بے سمیر نوجوان جس کو بیوی کے آچل کی ہوا لگی آج اس ماں اور باپ کو ایسا تباتا کہ وہ دیکھ کر انسان کے آنکھ سے آنکھ کے قطرے ٹپک جاتے ہیں کیا بولو ایمانداری کے ساتھ جس کے گھر میں ماں کے آنکھ سے آنکھ کے قطرے ٹپک جس کے گھر میں باپ دل کا ٹوٹا ہوا رہے کیا اس گھر پر اور اس جوان پر کیا اس اللہ کا نام لینے والی قوم پر اللہ کی رحمت اترے گی ایسا نہیں ہو سکتا نوجوانوں یاد رکھو جو ماں اللہ نے تم کو دیا ہے جو باپ اللہ نے دیا ہے یہ جنت کا دروازہ اور جنت کا سایا ہے اگر تم نے اس کو راضی کیا ماں کے دل کو ٹوٹنے سے بچایا باپ کے آنکھوں کو آسو سے روکا یقین مانو تم خدا کی رحمت کے حبتار بنوگے آج سماج میں کتنا بگاہ رہے ہیں آج کتنا خرافات ہے کہ آج دیکھ کر انسان کا سرسرم سے جھک جاتا میں تمام دو جوانوں کو جس کو اللہ نے باپ کا سایا دیا جس کو ماں کا سایا دیا خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یاد رکھو اگر کسی کے ماں باپ کے بدن پر پھوڑا اور تھنسی ہو جائے اور بیٹا اس سے نکلنے والے پیپ کو اور خون کو چاٹے تب بھی وہ اپنے ماں باپ کا حق آدھا نہیں کر سکتا ہے یاد رکھو کسی کے ماں کے آنکھ میں آسو آئے اور بیٹا سمجھے کہ خدا مجھے عصد دے گا ایسا ممکن نہیں ہے وہ ماں جس نے نو مہینے تم کو پیپ میں رکھا جس نے اپنے بدن کا خون دودھ بنا کر تم کو پیلایا جس نے رائے کو اٹھ کر تیری گندگی کو صاف کیا اگر اس ماں کے آنکھ میں آنسو آ جائے اگر اس ماں کا دل ٹوٹ جائے یاد رکھو خدا کے قہر کی آنکھ سر پر پرس کر رہے گی آج اس برائی کو بھی سماع سے مٹاؤ اس گناہ کو بھی سماع سے مٹاؤ بولو اللہ تعالی نے مجھے ایمان دیا تو ایماندار بن کے جینا چاہیے کی نہیں جینا چاہیے رہے جینا چاہیے کی نہیں کہا چلی گئی ایمانداری ایمانداری کو رکھ دیا مسجد کے تاپ پر گھر میں وہ دکھانے میں اور ہمارا دل اور سباہ بے ایمانی کے آگ سے جل کر سیاہ ہو چکا تھا میں آپ کو سناتا ہوں کہ آج کے بگڑتی ہوئی دنیا میں بھی ایک سچا مسلمان اگر ایمانداری کی راہ پکرتا ہے تو اللہ آج بھی دشمن کے دلوں میں اس کی عظمت کو پیدا کر دیتا ہے ابھی لندن کا ایک واقعہ تازہ واقعہ جس میں ایک امام صاحب جو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور مسجد سے ان کا گھر سات کلومیٹر کے فاصلے پر تھا امام صاحب روزانہ بس سے جاتے تھے نماز کا ٹائم جانے کا اور عشاء کے بعد آنے کا ایک ہی تھا اس لیے عام طور پر ایک ہی بس سے جانا ہوتا اور ایک ہی بس سے واپس آنا ہوتا تھا لکھا ہے کہ امام صاحب جب بس پہ چڑھتے تھے تو اپنی نظر کو نیچی رکھتے تھے پیسہ پورا کرایا کا دیتے تھے زبان پر کچھ اللہ کا نام لیتے رہتے اگر کوئی بڑا کندور آتا تو سیٹھ چھوڑ دیتے تھے بس کا ایٹائی کنٹکٹر امام صاحب کے ان تمام عمل کو گھور سے دیکھتا تھا ایک مہینہ گدر گیا اس امام صاحب کے ان تمام کام کی وجہ سے اس عیسائی کے دل میں امام صاحب کے اہمیت پیٹ گئی اور کی محبت پیٹھی اور ان کا دل گدھ گدھانے لگا کہ جس دھرم اور مذہب کو یہ امام مانتا ہے واقعا تر وہ دھرم مراہی وہ عظم دھرم ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ تو میں نے امام صاحب کے اوپر کو دیکھا ہے ذرا اس کے اندر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اندر کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے چنانچہ کنٹکٹر ایک دن جب امام نے پیسہ دیا کرائے کا تو کنٹکٹر کو لوٹانا چاہیے ایک پچیس پیسہ اس نے پچاس پیسہ امام صاحب کو لوٹا دیا امام صاحب نے پیسہ جینا دیکھا کہ پچیس پیسے زیادہ لوٹایا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ پیسہ میرا نہیں کنٹکٹر کا ہے لوٹا دینا چاہیے پھر امام صاحب کے دل میں آیا کہ بھارہ کرائے میں پچیس پچاس پیسہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے امام صاحب نے اس کو جیب میں رکھ لیا لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ جس اسٹاوپ پر ہم کو اترنا تھا اس اسٹاوپ کے آنے سے پہلے میرے دل میں ایک بیچینی پیدا ہوئی اور لگا کہ میرا ایمان مجھ کو ٹھوکر دے رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ امام صاحب معاملہ چاہے پچیس کا ہو کہ پچاس کا اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو جس کا وہ پیسہ ہے اس کو واپس کر دینا چاہیے امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اترنے لگا تو میں نے وہ پچیس پیسہ اپنی جیب سے نکالا کنٹکٹر کے حوالے کیا اور کہا کہ تم نے یہ پیسہ زیادہ دیا تھا یہ میرا نہیں تمہارا ہے تم اپنے پاس رکھ لو کنٹکٹر نے وہ پیسہ رکھ لیا امام صاحب مسجد میں آئے زہر کی نماز پڑھے اثر کی نماز پڑھے مقرب کی نماز کے بعد مؤذن نے کہا کہ ایک آدمی مسجد کے گیٹ پر آپ کا انتظار کر رہا ہے امام صاحب مسجد کے گیٹ پر آئے دیکھا کہ وہی عیسائی کنٹکٹر مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہے امام صاحب نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو کیا بات ہے سوچا کوئی دعا تعویز کوئی بات ہوگی لیکن امام صاحب کو جو عیسائی نے کہا اور کنٹکٹر نے جو جملہ آدھا کیا وہ میرے صویر کچھ جورنے کے لیے کافی ہے کہا کہ امام صاحب آپ اپنا ہاتھ پڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر مذہب اسلام قبول کرنے آیا ہوں امام صاحب نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کس چیز نے تمہارے دل میں یہ دائیہ پیدا کیا کہا کہ امام صاحب یہ ایک دل کی بات نہیں ہے آج میں ایک مہینے سے آپ کی نگرانی کر رہا ہوں آپ کے ایک ایک عمل نے متاثر کیا لیکن میں نے آج آپ کے ایمان کا آخری امتحان لیا امام صاحب میں نے جو پچیس پیسہ زیادہ دیا تھا وہ بھول کر نہیں جان پوچھ کر دیا تھا اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس پچیس پیسے کے بارے میں آپ کا ایمان کیا کرتا ہے اور جب آپ نے میرا پچیس پیسہ لوٹا دیا تو میرے دل میں یہ یقین بیٹھایا کہ جو مذہب کسی دوسرے کے پچیس پیسے کی بیمانی کو قبول نہیں کر سکتا اس مذہب سے بڑا زمین پر دوسرا مذہب نہیں ہوگتا اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے مجھ کو تڑپایا اور میں آپ کی چوکھوں کو اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مذہب اسلام میں بدا کرنے بولو یہ ہے ایمانداری کی طاقہ یہ ہے ایمانداری کیا جذبہ اور نتیجہ بولو اللہ مجھے ایمان دے کیا انشاءاللہ یہ نمونہ ہم بھی پیش کریں گے کی نہیں کریں گے ارے کریں گے انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کوئے اور بیٹا جب جوان ہوگا شادی کا دن ہوگا تو بیٹی والوں سے مان لوگیں کی نہیں لوگیں نہیں لوگیں نہیں چلتا ہے اس علاقے میں بولو چلتا ہے کی نہیں چلتا ہے ایسا ویسا چلتا ہے لنگڑا بیٹا بھی ہے تو پچاس ہزار دام رکھے ہوگی اور اگر دونوں پہر صحیح ہے تو ما شاءاللہ لاکھ سے کم نہیں اور اگر نیوجن کا ٹیچر بن گیا تب تو باپ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل ہائٹ چیک ہے جتنا بھر دنگے بیٹی والے کو دینا پڑے ارے بولو نا کیا یہ بیمانی نہیں ہے کیا یہ چوری نہیں ہے کیا یہ ٹکیٹی نہیں ہے ساری دنیا کے دار و نفتہ سے فتوہ پوچھو ایک جواب آئے گا کوئی شخص اگر کسی بیٹی والے سے مانگ کر پیسہ لیتا مانگ کر سامان لیتا تو وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے چوری اور ٹکیٹی کیا ہوا سامان حرام ہے بولو آج چوری کا مال گھر میں رکھا ہوا ہے مانگا ہوا مسلح لے کے نماز پر اللہ سے کہتا ہے رحمت اتار دیں پیسہ تو تمہارے گھر میں چوری کا مان ٹکیٹی کا اور وہی مسلح پر تم سجدہ کرتے خدا کو منع دے نہیں مانگ کر جو شخص لے گا مجرم ہے اور اس کے لیے وہ مان ویسے ہی حرام جیسے چوری اور ٹکیٹی کا مان حرام ہے بولو اللہ ہمت دے کیا انشاء اللہ جیسے چوری سے بچتے ہو بیٹا کے نام پر بھکمنگی سے بچو گی کیونہ بچو گی ارے بچیں گے انشاءال کتنا سے پوچھتے کہتا لاحول پڑی ہم مانگے نہیں سمدھی اپنی ہی دیا ہے اور جب سمدھی سے پوچھا تو کہا کہ مفتی صاحب کیا بتایا کس اسٹائل میں سمدھی مانگا آپ کو سن کر حیرت ہم نے پوچھا کیسے مانگا کہا کہ بات چیت پکی ہو گئی تو ہم نے کہا کہ سمدھی کچھ مانگ مطالبہ بھی ہے کہا لاحول پڑی یہ سمدھی ہم تو اسی سال حج کر کے آئے میرا بیٹا دیوبن میں پڑتا ہے ہم آپ سے کچھ مانگیں گے توبہ کیجئے ایسا ہو نہیں سکتا لیکن سمدھی زمانہ جیسا گزر رہا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں ارے بولو لو ہوا کام بنا کی نہیں حجی صاحب ارے بنا کی نہیں کتنا تو اور اس سے آگے کہتا کہ سمدھی لاحول پڑی یہ ایک بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہا سکتے لیکن جب رشتہ پکا ہو گیا تو یہ بیٹا آپ کا ہو گیا اب یہ پیچارہ سرسن سے لے کر پپری کیسے جائے گا آئے گا کیسے سرکی کرے گا یہ سب تو آپ کو سوچنا ہے سمدھی اللہ کی قسم ہم زبان سے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے بولو سرسن سے پپری جانے کا انتظام ہو گیا کی نہیں ارے ہوا کی نہیں یاد رکھو دنیا سے مکاری کر سکتے ہو مجھ جیسے انسان کو ٹھک سکتے ہو خدا کی قسم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اگر تھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ حساب لے گا تو زمین پر جگہ نہیں لے گی آج شرم کرو سماج کہا چلا گیا آج حیدر آباد میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور تین دن کے بعد لڑکی فانسی لٹک کے مر گئی ماں باپ گھر گئے بیٹی کو فانسی سے اتارا اور کفن دے کر زمین میں دفن کیا لیکن جب باپ پلٹ کے پیٹی کے گھر آیا تو اس کے تکیہ کے نیچے سے کاغس کا ٹکرا ملا جس پر بیٹی نے باپ کے نام خط لکھا تھا لکھا تھا کہ آباجان میں تین دن سے جہاز کا تانہ سنتے سنتے جب برداشت نہیں کر سکی تو فانسی کے پھندے پہ لٹکنے پہ مجبور ہوئی لیکن آبا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں یہ کاغس کا ٹکرا چھوڑ کر جاتی میں نے جو کچھ آپ کے لئے لکھا ہے آپ کی یاد رکھئے گا اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا جس کے سکوک میں اللہ نے بیٹی دیا ہے میں نے پوچھا کیا لکھا ہے اس میں بیٹی نے لکھا تھا کہ آباجان آج کے بعد جب کسی دوسری میری بہن کو رخصت کی گئے گا یا کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو ان کو کہہ دیجئے گا کہ وہ دنیا کے ساوان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ابھی بیٹی کو ضرور دیا کرے معلوم نہیں کونسی رات ہوگی جب شاہد اس کو میری طرح پاسی پہ لٹکنا پڑے کم سے کم پاپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ آخری نید سو سکے گی بولو کیا سمانہ اتنا لکھ گیا کیا حالات اتنے بدر ہو رہے کیا آج میری بیٹی مجھ سے کفن کا سوال کرتی ہے یاد رکھو تمہارا روزہ تمہاری نماغ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو اور تمہارے گھر اور سماج کی کوئی بیٹی اگر پاسی پہ لٹک جائے آگ نہ جل جائے اگر موت کی نید سو جائے تو قیامت کے دن جب تک وہ بیٹی تمہیں کسیت کر جہنم میں نہیں لے جائے گی تمہارے نیک عمال تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے اس لیے تائے کرو کہ جہیز اور تلق سے پاک سماج بناو گے ارے بولیے نا سب کا موت بند ہو گیا بولو اگر تو حمد سے انشاءاللہ اور جتنے کی شادی نہیں ہوئی ہے نوجوان سب ہو جرہ جس کی شادی نہیں ہوئی یہ ہاتھ اٹھو ارے جوان لڑکا جس کی شادی نہیں ہوئی یہ ہاتھ اٹھو ماشاءاللہ بولو انشاءاللہ لائن کلیر رہے گا ارے بغیر مانگے شادی کرو گے انشاءاللہ خدا پہ بھروسہ کرو اللہ اتنا دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے آج میں آپ سے کہتا ہوں مجمع میں بیٹے والوں آج ہم لوگ امریکہ کا نام لے کر کرتے ہیں کہ وہ جو بیٹھا ہے صدر کی احسیت سے آج اس کی زمان میرے لئے آگ اگل رہی ہے لیکن بتاؤ میرا بیٹا آج امریکہ برانڈ بن کے زندگی گدار رہا ہے کی نہیں گدار رہا ہے ارے بولو نا نہیں امریکہ برانڈ پہلے اگر کوئی پھٹا ہوا پہت پہنتا تو لوگ کہتا کہ غریب پریوار کا بچہ ہے بچارے کو پھٹا ہوا پہنتے بولو کہتا ہے کی نہیں کہتا اور آج دبل دام میں وہ پہت میرا بیٹا خریدتا ہے جو کم سے کم گھٹنا پر دو جگہ سے پھٹا ہوا ارے بولو ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے یہ مدینہ برانڈ ہے کی امریکہ برانڈ رولو نا تو نام تو لیتے ہو محمد مدینہ والے کا اور کلچر اپناتے ہو دوناڈ ٹرم کا تو بولو خدا کی مار زمین پر تمہارے ساتھ ہوگی کی نہیں تو اب بتاؤ کیا کلچر کو بدلو گے کی نہیں بدلو گے اور امریکہ برانڈ بنو گے کی مدینہ برانڈ پہلے اگر کوئی آدمی چھپی لگا ہوا شٹ پہن تھا تو کہتا کہ ہائے ہائے بچارہ بڑا قریب ہے کہتا کہ نہیں آج دبل پیسہ دے کے وہ شٹ خریدا جاتا جس پر کم سے کم تین چار جگہ الگ سے چھپی لگی ہوئی ہوئی ارے بولو ہو رہا ہے کی نہیں ہوئی کہاں چلا گئی تمہاری آقا کہاں چلا گیا تمہارا سمیر آج دشمن کے گھر سے نکلا ہوا کلچر آج تم اس کو سینے سے لگاتے ہو پیارے آقا کی دی ہوئی سنت کو گھر سے نکالتے ہو بولو اللہ بھی تم کو دیش سے نکلوائے گا کی نہیں رکھنے تم نبی کی سنت کو نکالوگے اللہ تم کو نکلوانے پر کہیں مجبور نہ کر دے اگر سمیمی عصد کے ساتھ چینہ ہے تو بولو مدینہ والا بننا ہے کی نہیں بننا اس کلچر کو اپنانا ہے کی نہیں اپنانا وہاں کا کلچر کیا تھا دوسرے کا بیٹا صبح اٹھتا ہے کتاب لے کے نکلتا ہے دوسرے کا بیٹا صبح اٹھتا ہے کوئی نہ کوئی روزگار کی سوچتا ہے اور یہ مسلمان قوم کا بچہ اگر یہ دس ہزار تلی سے کما کے آیا اگر پندرہ دن گھر میں رہے گا تو پانچ پانچ گھنٹہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے آنکھ کو موبائل کے اسکریب سے سیختا ہے کہتے ہیں گھنٹے ہمارے نوجوانوں کی آنکھ ہیں آج موبائل کے اسکریب سے کھیلے بھی گدرتی ہے کیا اس آنکھ کو اللہ تعالی نے اپنے نور سے منور کیا جس آنکھ سے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو جس آنکھ سے تم مسجد کا تیدار کرتے ہو آج اس سے بلو فلم دیکھتے ہوئے گندی تصویریں دیکھتے ہوئے اس زبان سے دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی بات کرتے ہوئے بولو ایک مسلمان بیٹے کے زمین کو شرمانا چاہیے کیلئے سنوالت یاد رکھو آج اس موبائل کی لانت میں اسی پرسنٹ زناکاری کو سماج میں عام کر دیا نئی اعتباد ہوتا چھاک کر دیکھو آج باپ کھر سے نکلتا ہے اور موبائل کی وجہ سے اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوئے آج شوہر کھر سے نکلتا اور موبائل کی وجہ سے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری ہوئے کیا مسلمان جوان کا کھا کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالنا کسی کی بیٹی کے عزت سے کھلوار کرنا کیا سماج میں زناکاری پھلا گا کیا یہ زناکاری چھوٹا گناہ وہ زنا جس کے بارے میں قرآن اور پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی غیر شادی صدا زنا کرے تو سو کوڑے اس کے بدل پر لگاؤ اگر شادی صدا ایسا عمل کرے تو اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے پتھر مار کر بولو جو جناح اتنا سخت تھا آج وہ گناہ فیشن بن گیا بولو جس سماعت میں سناکی آگ بھڑکے گی اس سے تیلوٹ ہوگی جس کے جوان میک پر بلوپ فلمیں دیکھیں گے بولو اس قوم سے اللہ ناراض ہوگا کی نہیں ہوگا ارے ہوگا کی نہیں ہوگا کیا بولو سب لوگیں میں نے کچھ گناہوں کا آئینہ دکھایا تھے اللہ میرے زمین کو زندہ کرے صحابہ کی مدد اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پاک جماعت تھی گناہ سے صاف جماعت تھی اس لیے خندق کھوٹ کر جب مسجد میں گئی تو اللہ کی مدد ترب کر زمین پہ اتر گئی یاد رکھو گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے گناہ کے ساتھ کوئی خدا کا دوست نہیں بن سکتا اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر چاہتے ہو کہ آج اللہ ظالم کے ظلم سے بچائے اللہ انصاف کی مدد تم کو دے خدا کی رحمت اترے تو ایک مرتبہ مچھل کے ارادہ کرو کہ اللہ جو گناہ ہو گیا اس کو معاف کر دے اور اے اللہ آج اس مجمع میں تیرے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ سر سے لے کر پیر تک اپنی زندگی کو گناہ سے بچاؤں گا بچاؤں گے انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے دھو الحمدللہ پکہ توبہ کر کے جاؤں گے انشاءاللہ چھوٹ نہیں بولنی ہے غیبت نہیں کرنی ہے چوری نہیں کرنی ہے بھیمانی نہیں کرنی ہے شراب نہیں پینی ہے گندگیوں سے آنکھ اور زبان کو گندہ نہیں کرنا ہے پاکی کے ساتھ چھینا ہے اور زمین پر رہنا ہے تو گناہ سے پاک زندگی گدارداد ہے آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس وعدے کی لاج رکھیں گے لیکن میرے بھائیو برائیو کی ایک اور جڑ ہے جس کا نام جہالت ہے جہالت ارے بولو ہے کہ نہیں آج جو ہمارے قاری صاحب موظف اللہ صاحب نے جلسہ رکھا ہے وہ حفاظ کی دستار بندی بھی ہے اور عنوان تعلیمی بیداری بھی ہے یعنی تعلیم کے لیے جاگ رکتا بولو کیا چلی گئی ہماری قوم کیا وجود تمہارا زندگی میں لانت پن گیا جس قوم کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دیا بولو قرآن کے کتنے پارے ہیں تیس پارے کیا یہ تیسوں پارہ ایک مرتبہ اترا کی تھوڑا تھوڑا تو سب سے پہلے قرآن کی کونسی آیت اتری اللہ نے سب سے پہلے کس کام کو مسلمان پر فرض کیا اگر قرآن کو پڑھو گے علماء سے پوچھو گے تو صاف یا چمان ملے گا کہ اللہ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو زمین پر اتاری وہ آیتی اقراب اسم ربک اللذی خلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں ان تمام بیمار انسانوں سے کہیے کہ اگر تم عزت کی زندگی چاہتے ہو تو پڑھو اور اللہ کے نام سے پڑھو بولو آج ہماری قوم میں جہالت ہے یا نہیں دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی سرکار نے تین سروے کرائی بیہار میں ادری ریپورٹ آئی رنگنات مشرا کمیشن ریپورٹ آئی سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی ساری ریپورٹ آئی کی ڈیٹ میں کہہ رہی ہے کہ آج کے ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلیم کی پوزیشن دلت سے بھی بتر ہے بولو جس قوم کو اللہ نے قرآن دیا سب سے پہلے پڑھنے کا فرمان دیا اگر وہ قوم اس چراب کو بجھا دے تو بولو اندھیرہ چھائے گا کی نہیں چھائے گا ارے چھائے گا کی نہیں چھائے گا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان یہاں ہو سب کتاب اور قلم کا جھنڈہ اٹھاؤ اور تیہ کرو انشاءاللہ کہ میں بھوکا سو سکتا ہوں پھٹا ہوا کپڑا پان سکتا ہوں چھپر کے مکان میں رہ سکتا ہوں ضرورت بڑی تو بھی پان سکتا لیکن خدا کی قسم اپنی اولاد کو جاہل نہیں رکھتا بولو کروگے حسنہ اگر اتنی حمد کرلو یاد رکھو علم کا تاک جس کے سر پر آتا ہے دنیا اس کو عزت دینے پر مجبور ہوتی ہے سب سے پہلے انسان کون ہے آدم علیہ السلام ارے بولو ہے کی نہیں ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو مٹی سے بنا ہے ہم نور سے بنے ہم کیوں اس کو سجدہ کریں گے اللہ نے کہا سن آدم مٹی سے ضرور بنا لیکن اس کے سینے میں ہم نے جو نور رکھا ہے وہ نور تیرے سینے میں نہیں ہے اور اے فرشتوں چال لو دنیا کے جس مخلوق کے سینے میں وہ نور ہوگا دنیا کی ہر مخلوق کو اس کے سامنے گردد جھکا نہ کرے گا آج جھکا رہے ہو یہودی کے سامنے کی نہیں ارے جھکا رہے ہو گی نہیں آج امریکہ کے سامنے کیوں اس لیے کہ اس نے علم کا جھنڈا اٹھایا اور تم نے علم کے جھنڈے کو سب سے پیچھے ڈالا قوم کے لوگوں جاگ رکھتا لاؤ بیداری لاؤ یہ تمہارے گھر کا سرمایہ تھا کہ تم اپنے سر میں علم کا چرام جناتی آج تعلیمی بیداری کے اس اجلاس میں میں اپنے نوجوانوں سے میں اپنے بزرگوں سے میں اپنی بابوں سے ترخاط کرتا ہوں کہ تائے کرو انشاءاللہ کہ خدا نے اگر سندگی دیا ہے اور پھول جیسے اولاب میرے گھر میں ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے کتاب اور علم کا انتظام کریں گے کریں گے انشاءاللہ بولو جرہا مچھل کے زور سے انشاءاللہ کرو گے کیا پڑھاؤ گے یاد رکھو سب سے پہلے اللہ اور رسول کو پڑھاؤ ارے بات بکیے کیلئی پھر دنیا میں جہاں چاہا اس کو پڑھاؤ سورج صبح میں نکلتا ہے پانچ بجے سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک تم قرآن پڑھا دو نو بجے بستہ لے کر اسکول بھیجو جہاں دوارا چاہے وہاں بھیجو بولو اگر یہ سسٹم چالو ہوگا تو میرے بیٹے کے جھنہات میں دونوں جھنڈا ہوگا کی نہیں ارے ہوگا کی نہیں اس لیے ایک سسٹم بناو آج کی تاریخ میں جتنا جھگڑا کھڑا کیا گیا وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے وہ اس کے پیر میں سنجیم ڈالا جائے وہ کتاب اور علم خریدنے کے بچائے این آر سی کی تیاری آئے وہ اپنے کاغذ کو لے کر بلوک میں گھومے یہ ساری پلانی لیے ہے کہ تمہیں ترقی کی راہ سے روکا جائے تم تیہ کرو کہ ہم دنیا کے دوسرے چھمیلے کو بھی اپنائیں گے اور انشاءاللہ اگر زندہ ہے تو کتاب اور علم بھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھوائیں گے تھماؤگے انشاءاللہ اور یہ جو ہوا کی بیٹی سب اتنی آئی ہے اس کا خیال کرو گے کی نہیں کرو گے ارے کرو گے سرکار نے تین طلاق پر پاوندی لگائی یہ معلوم ہے نا سپریم کورٹ کا کی فیصلہ ہے تو رکو گے تین طلاق سے کی نہیں آئے ارے رکیے گا اور ایک ٹھکیے گا کنے اس سے بھی بچے گا تین اس نے لگائی میرے نبی نے فرمایا کہ بلا قصور اگر ایک طلاق بھی کوئی بیوی کو دیتا ہے تو اللہ کا عرش کا اپنے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا کہ جب تک تیرا عذاب اس بندے پر نہیں اترے گا مجھ کو چین نہیں مل سکتا بولو جس طلاق سے اللہ کا عرش کا اپ جائے بولو وہ کھلا ہوا پاپ ہے کی نہیں ارے بولو ہے کی نہیں آج میں مسلمانوں سے کہتا بنانے دو سرکار کو جتنا موٹا قانون بنائے اگر ہر مسلمان ایماندار تائے کرے کہ طلاق ناپسندیدہ چیز ہے طلاق سے اللہ کا عرش کر جاتا ہے میں کبھی طلاق کی بولی نہیں بولوں گا تو بولو خدا کی قسم سرکار کے کسی قانون کا مجھ پر اثر نہیں پڑے گا ارے پڑے گا وہ چلے ٹال ڈال ہم چلے پات پات تائے کرو کہ ہم اپنی راہ اپنے تائے کریں گے بولو انشاءاللہ ہماری شریعت بچے گی کی نہیں بچے گی اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی پیا کر جو بھی تماغ کا جس کا اکمالی خولیا آج اگر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کرتے ہو خبردار کبھی ایسا سوچنا بھی مد اور اگر تمہارے تمام میں یہ کھیڑا پیدا ہو تو اپنی بہن کا خیال پیدا کر لینا اپنی بیٹی کا خیال پیدا کر لینا کہ اگر میرا بہنوئی میری بہن کو طلاق دے دے میرا قامات میری بیٹی کو طلاق دے دے تو بولو تیرے دل کو کیسی جوٹ لگے گی اگر آپ کا دل آپ کا دماغ کنٹرول کرے گا کی نہیں کرے گا ایسے لیے تائے کرو انشاءاللہ کہ زمین پر اس ظلم کو کبھی ہم ہونے نہیں بھی گئے کریں گے انشاءاللہ اور بیوی پر فائٹنگ چلائے گی نہیں چلائے گی نہیں طلاق پر فائٹنگ چلو کیا بیوی بیچاری سوچتے ہیں کہ پرائی دھن دھن اور کسی باپ نے لاکر ہمارے گھر میں دیا جب چاہا اس کو گالی دے دو جب چاہا اس پر فائٹنگ چلا دو جب چاہا اس پر لاتھی اٹھا لو خبردار یاد رکھو جب نکاح پڑھے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر تین آیت کی تلاوت ہوتی ہے اور تینوں آیت کہتی ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرنا ایک کمزور کا ہاتھ تم پکڑ رہے ہو اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں داقتور ہوں اگر اس پی وی کو ماروں گا تو یہ کیا کرے گی اگر گالی دوں گا تو کیا بگاڑے گی تو یاد رکھنا اس کا باپ کمزور ہو سکتا یہ عورت کمزور ہو سکتی لیکن اس کا پیدا کرنے والا خدا کمزور نہیں ہو سکتا اگر تم نے کسی کی بیٹی کو بلا وجہ رولایا اگر تم نے اس کو ترپایا اگر ناجات طریقے پر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو خدا کی قسم اللہ کی غیبی طاقت تم کو معاف نہیں کر سکتی اس لیے بولو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے گھر میں جب جیتے ہیں تو کیا پیار والی زندگی جییں گے کی نہیں جییں گے ارے جیو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ورنہ آج کل کتنا چھٹکھوپڑی سب ایسا ہوتا کہ ہمیشہ اس کا مود گرم رہتا اور چھوٹی بڑی بات چاہے دماغ میں اٹھے یا نہ اٹھے اس پر بیوی کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا ہے ہمارے ایک استاد قصہ سناتے تھے کہ ہمارے پھوپا بڑے قصہور انسان تھے اور جب پھوپی سالن پکاتی تھی اور نمک تیز ہو جائے تو گالی دیتے تھے کہ حرام خور تم نے نمک تیز کر دیا اور جب مرچائے تیز ہو جائے تو بھی گالی دیتے تھے حرام خور تم نے مرچائے تیز کیا اور جب پھوپی بڑی محنت کر کے پکاتی تھی اور کھانے میں پھوپا کو بہت اچھا لگتا تھا تو کہتے تھے حرام خور روزانہ اسی طرح کیوں نہیں پکاتی ارے بولو نے بجنونیت کا کوئی جواب ہے یہ ہے الٹی کھوپڑی آج بات مردوں کی یاد رکھو دنیا تمہاری کھوپڑی کا الاد کرے نہ کرے اللہ اس کا الاد خوب جانتا ہے اس لیے گھر پوٹا گوان لوٹا جس گھر میں بیا بیوی میں محبت ہوتی اس کی ہانی میں برکت ہوتی ہے شوہر کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اس لیے تائے کرو انشاءاللہ کہ آج سے اس ہوا کی بیٹی پر ظلم نہیں کریں گے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بیجا گالی نہیں دیں گے کبھی طلاق کی بولی نہیں بولیں گے اگر یہ سب عقل مجھ کو آ جائے تو بولو اس قناہ سے بھی ہمارا سماج پاک ہوگا کی نہیں ہوگا اور ہم لوگ تعلیم کے اعتبار سے بھی سماج کو مضبوط بنائیں گے میں مبارک بات دیتا مولانا صلی اللہ کو جنہوں نے اتنا شاندار مدرسہ بنایا آج دو حفاظ کرام کی نعمت آپ کو مل رہی ہے یاد رکھو ان مدرسوں کا اس ملک میں اوپر اللہ اور نیچے لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے دوسرا کوئی مددگار گئی ہے سب لوگ اس کی چڑھ کو کھارنا چاہتے آج لاکھوں مدرسے آپ کی مدد سے چل رہے ہیں بولو اگر اس زمین پر ایک مدرسہ اتنا پھلدار ہے کہ آپ کو حافظ قرآن کی نسبت دیتا تو ہم سب بل کر بولو ایسے مدرسوں کی حفاظت کریں گے کی نہیں کریں گے ایسے مدرسوں کی مدد کریں گے اور اللہ حمد دے تو اگر چب تک میرے جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے میری روح و میرے خون سے مدرسوں کی مدد ہوتی بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ حفاظت فرمائے کتنے کام میں نے بتائے نمبر ایک رسول اور صحابہ نے سب سے پہلے اپنی حمد کو بلند رکھا نمبر دو اپنی تدبیر کو استعمال کیا نمبر چار وہ گناہ سے پاندھو کر خدا کے سامنے کھڑے ہوئے نمبر آخری یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیا مضبوط کیا بولو آج کی تاریخ میں بھی ہمارا رشتہ خدا کے گھر سے جڑنا چاہیے کی نہیں جڑنا چاہیے ارے بولو جڑنا چاہیے یاد رکھو مسلمانوں آج مسجد کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اس سجدہ کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہے ایمان والوں طے کرو میں نوجوانوں سے کہتا شرم کرو جس نماز کو اللہ نے عرش پر فرض کیا جو سب سے بڑا فریضہ ہے آج ستر فیصد مسلمان اس نماز سے کٹا ہوئے ہیں کہاں سے آئے گی اللہ کی حدد کہاں سے ہوگی خدا کی مسرد بمبے میں پیرانوے کے حالات آئے آج دا کر کے دیکھو کہ مسجدوں کی کیسی آبادی ہے کیا تم انتظار میں ہو کہ اللہ کا تماشا لگے تب تم جا کر سجدے میں گروگے نہیں وقت سے پہلے چاگو اور تائے کرو کہ اے اللہ آج تیرے علاوہ اور تیرے گھر کے علاوہ میرا کوئی سہارہ لے اے اللہ میں آج سے پاک ہو کر مرد بھی نماز پڑھے گا عورت بھی نماز پڑھے گی جوان بھی نماز پڑھے گا بولو سو فیصد مسلمان انشاءاللہ نماز ہی بنے گا بنوگے انشاءاللہ تو یہ چار کام کیجئے گا نمبر ایک حوصلے کو بلند رکھنا ہے نمبر دو جتنی تیاری کر سکتے ہو تیار رہنا ہے نمبر دین اپنے کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے نمبر چار جب تک جینا ہے سجدے کے ساتھ جینا ہے اور مرنا ہے تو انشاءاللہ سجدے کے ساتھ مرنا ہے یہ چار کام کی پابندی کیجئے گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے اجلاس کو قبول فرمائے اللہ مدرسے کو بے انتہا ترقی دے آپ کے دل کے رشتے کو مدرسوں سے جوڑ دے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و یقین کے ساتھ رکھے اور جب موت عطا فرمائے تو ایمان و یقین کے ساتھ موت عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا انکا انتا تواب الرحیم وَبَلَيْنَا وَهُو incoming وَرَاد ماشا شاہ بہت خوب بہت امدہ یہ تھے حضرت مولانا مفتی صحراب صاحب ندوی بڑے اچھے انداز میں پرمغز خطاب سے ہم تمام سامائین کو مستفیص کر رہے تھے حضرت کا ایک میسیج تھا دوستو وہ میں شیر کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے دیکھئے آپ لوگ افراد تفریقہ محان نہ بنائیں انشاءاللہ جناب تابش ریحان صاحب جناب شاہد گوھر صاحب مووی جناب شہاب نومانی صاحب انشاءاللہ ان سب کو آپ کو سننا ہے پھر سے آئیے میں شیر پڑھتا ہوں کہ وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے ارے ان سے حق ہے وہ آئے اور مہمان بن جائے اور محبت ہے اگر اولاد سے تو مدرسہ پھیجو کرو کروشش کی بچہ حافظ قرآن بن جائے ارے محبت ہے محبت ہے اگر اولاد سے تو مدرسہ پھیجو کرو کروشش کی بچہ حافظ قرآن بن جائے اور مسلمہ ہو تو تھوڑی دین کی خاطر محنت کر ارے کچھ ایسا کام کر کے غیر کا ایمان بن جائے ارے مسلمہ ہو تو تھوڑی دین کی خاطر محنت کر کچھ ایسا کام کر کے غیر کا ایمان بن جائے محبت ہے